بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد کمت و حب و تردلا ہو اسلام علیکم دوستو دعا ہے اس پاک رحمان سے جس نے ہمیں مانگنے کا موقع عطا کیا ہم دل سے اس سے مانگتے ہیں اے لا پاک ہم ممکن اور ناممکن کی کشم کشمیں نہیں علشتے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہم جس سے مانگ رہے ہیں وہ خزانوں کا بادشاہ ہے اس کے لئے کچھ بھی ناممکن نہیں بس اس کی رضا چاہیے اے میرے پروردگار ہم تجھ پر بھروزہ رکھتے ہیں کہ تو ہی ہے جو ہمارے لئے ایک کے بعد ایک دروازہ کھولنے پر قدرت رکھتا ہے اے اللہ پاک ہم اس دن کے انتظار میں ہیں اے اللہ پاک ہماری جھولی اتنی خوشیوں سے بھر دے کہ ہم اپنی جھولی سے خوشیاں بارتے پھریں ہمارے لئے خیر کے دروازے کھول دے اے میرے پروردگار اس دعا میں شامل ہر ایک کے لئے غیب سے اتنے خوبصورت راستے بنا دے کہ ان پر چل کر ان کی زندگی میں سکوند، رزق، گھر نیک اور صالح اولاد اور جو بھی ان کے دل کی خواہشات ہیں وہ پوری ہو جائیں آمین اے اللہ پاک میں نے تیری رضا کے لئے تیرے بندوں کے لئے دعا کی تو روزے محشر جب مجھ سے سوال کرے کہ میرے بندوں کے لئے کیا کیا تو گواہ رہنا میں نے تھوڑی سی آسانی کرنے کی کوشش ضرور کی جو میری دسترس میں تھی تو میری تھوڑی سی آسانی کو میری بہنوں کے لئے مجھے سننے والوں کے لئے دنیا اور آخرت کے آسانی بنا دے آمین آج کی ریسیپی جو میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں وہ ہم بچپن سے کھاتے آ رہے ہیں مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اس کا اتنا اچھا رسپونس آئے گا اور جس طرح سے میں نے بنا ہے اس کا ٹیسٹ بہت ہی کمال کا ہے تو آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ویڈیو کے دران میں آپ سے بہت سے زوری باتیں شیئر کروں گی شاید کوئی بات آپ کے کام کی ہو تو آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا پورا دیکھنا ہے ہم آجاتے ہیں اپنی ریسیپی کی طرف یہ میں نے لے لیے ہیں یہ تین پوچنے ہیں لیکن جو ریسیپی میں نے بنائی ہے وہ میں نے ڈیڑھ پوچنے کی بنائی ہے اس کو میں نے ٹیپن اوور نائٹ کے لئے بھکو کے رکھ دیا تھا اب میں نے اس میں ون ٹیبل سپون نمک ڈال کرنا میں اس کو پکنے کے لئے رکھ دوں گی آپ نے دیکھیں سفید چنوں میں اور کالے چنوں میں فرق ہوتا ہے آپ نے اس کو بیس سے پچیس منٹ زور پکانا ہے سفید چنیں جلدی گل جاتے ہیں یہ جلدی نہیں گلتے ہیں اب یہ جو آلو آپ دیکھ رہے ہیں یہ میں نے دو آلو لیے ہیں اور میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا کہ ہمیشہ پہلے آلو کو چھی لیں پھر اس کے کیوب کٹنگ کریں پھر آپ اس کو بوائل کریں تو آپ کا آلو جو چاٹ میں ہے نا بہت ہی خوبصورت بھی لگے گا اور اس کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا آئے گا اب میں نے تین پاؤں تو میں نے اُبال لیے تھے لیکن میں نے جو بھی یوز کیے ہیں اس میں میں نے صرف ڈیڑھ پاؤں چنیں یوز کیے ہیں کیونکہ اس کے لئے میں نے دوسری ریسیپی بنا لی تھی اب جب چنیں اچھے سے تھنڈے ہو گئے تو میں نے اس میں دو آلو جو میں نے بوائل کیے تھے وہ میں نے ایٹ کر دیا اور ایک بڑا پیاس جو میں نے چوپ کر لیا تھا اور اس کو میں نے پانی میں بھگو دیا تھا آپ نے اس کو مسئلہ نہیں ہے بس آپ نے اس کو پانی میں بھگو دینا ہے اگر آپ کے پاس ٹائم کم ہو تو پھر آپ اس میں تھوڑا سا سرکا یا نمک ڈال کے تھوڑا دیر رکھیں گے تو اس کی جو کرواہٹ ہے وہ نکل جائے گی میں اب اس میں استعمال کر رہی ہوں بند گوبی کا اور اس میں میں ڈال رہی ہوں ون ٹیبل سپون جو میں ڈال رہی ہاری مرشے ہر ہی مرشے آپ نے باریک باریک چوپ کرنی ہے اگر آپ بچوں کے لئے اپنے گھر کے لئے بنا رہے ہیں تو پھر نہ ڈالنی ہے لیکن اگر سیل کے لئے بنا رہے ہیں تو پھر آپ نے یوز کرنی ہے اور ہرہ دھنیا اس کی جان ہے ہرہ دھنیا آپ نے لازمی ڈالنا ہے میں آپ کو لاسٹ میں ان کے پرائزز بھی بتاؤں گی کہ میں نے کتنے کا سیل کیا دیکھیں اس کا کسی کو خیال کبھی مجھے بھی نہیں آیا تھا میں کسی کا کیا کو مجھے بھی نہیں خیال آیا تھا کہ میں اس طرح سے بھی یہ چیز بھی بک سکتی ہے اب میں نے اس میں ایک چھوٹا ٹماتر لیا اس کے میں نے سیڈ ریموف کیا اور میں نے ڈال دیا اب ہم اس میں چند مسالے ڈالیں گے ون ٹی سپون میں اس میں نمک ڈال رہی ہوں ہاف ٹی سپون اس میں کالا نمک جائے گا کالا نمک آپ ضرور ڈالیے گا اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے ہاف ٹی سپون ہم اس میں کالی مرش کا پورڈر ڈالیں گے اور ہاف ہی ٹی سپون ہم اس میں چیلی فلیکس ڈالیں گے ہم جو مسالے ڈال رہے ہیں وہ نورمل مسالے تیز نہیں ہیں ٹھیک ہے نورمل مسالے ہم رکھیں گے ہاف ٹی سپون ہم اس میں ڈالیں گے زیرا پورڈر ون اینڈ ہاف ٹی سپون ہم چاٹ مسالہ ڈال رہے ہیں چاٹ مسالے میں بھی نمک ہوتا ہے آپ اپنے مسالے کے حساب سے آپ ڈالیے گا اگر آپ کے چار مصال میں نمک ہلکا ہے تو پھر آپ دوسرا مصالہ نمک بڑھا دیں ورنہ آپ اس کو کم کر دیں ہاف ٹی سپون ہم اس میں ڈال رہے ہیں آم چور کا پاورڈر یہ بہت آسانی مل جاتا ہے اور آپ اس کو گھر میں رکھا کریں یہ بہت سی چیزوں میں یوز ہوتا ہے جیسے کہ ہم ہری مرشے وغیرہ جو اگر میری بہنیں سیل کرتی ہیں تو اس میں تو بہت سی زیادہ یوز ہوتا ہے اور اس سے ہری مرشے وغیرہ بہت مزے کی بنتی ہیں اور چٹنیوں میں بھی یوز ہوتا ہے تو یہ ملتا بھی یعنی کہ کم پیسو میں کافی اچھی خاصی اس کی مقدار مل جاتی ہے آپ اس کو اچھے طرح سے مکس کریں اور اس کو سائیڈ پر کر دیں یہ دیکھیں کتنی مزے دار ابھی سے لگ رہی ہے اچھا میرا آج بلکل بھی ارادہ نہیں تھا کہ میں یہ بناوں گی لیکن میں نے گھر کے لیے جب میں بنانے لگی چنے میں نے آج گھر کے لیے کالی چنے بنائے تھے وہ ہی میں نے اپنے سیل پر بلکھا دی اس کے بھی ایک دو آرڈر آگئے تھے بیچ میں دیکھیں پھر مجھے خیال آیا کہ کیوں نہ میں اس میں سے نکال کر تھوڑے سے یہ اس طرح سے بنا کر اس کو سیل کر کے دیکھوں کہ کیا رسپونس آتا ہے اور یقین میں نے اتنا اچھا رسپونس آنا ہے کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اتنے کلائن کی یہ ختم ہو گئے کیونکہ میجے اندازہ نہیں تھا اس نے میں نے تھوڑے ہی بنائے اور پھر میں نے اگلے دن پھر میں نے زیادہ کوانٹیٹی میں تقریبا ڈیڑھ کیلو بنا کر پھر میں نے سیل کی الحمدلہ اس کی سیل بہت اچھی ہے اور محنت بہت کم ہے اور پروفٹ مارجن بہت اچھا اور یہ خراب بھی نہیں ہوتے اب یہ میں نے ایک مٹھی بھر کے میں نے امڈی لے لی تھی اس کو میں نے پانی میں بھگو دیا پھر میں نے اس کو اچھے سے ہاتھ سے مل کر اس کی جو گھٹلیاں بغیرہ تھی وہ الائدہ کر لیں اب آپ نے یہاں پہ کیا کرنا ہے جس سٹینر میں آپ ڈال رہینا آپ نے اس کو دباتے رہنا ہے نیچے سے کیا ہوگا اس کا گھڑا بغیرہ نکلے گا یہ ہمیں لازمی چاہیے اس سے کیا ہوتا ہے ہمارا کھٹا تھوڑا سا خود ہی ٹھیک ہو جائے گا آپ کو کوئی آرٹیفیشل چیز ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر آپ اس کو گھڑا دیکھیں اس میں سے گھڑا نکلتا آئے گا اور آپ کا گھٹا بہترین تیار ہو جائے گا اب ہم اس میں ڈالیں گے ہاف ٹی سپون آمچور کا پاورڈر ہاف ٹی سپون ہی ہم اس میں نمک ڈال رہے ہیں ہاف ٹی سپون ہی کالا نمک ڈالیں گے ہاف ٹی سپون ہی زیرہ پاورڈر اس میں جائے گا اور ہاف ٹی سپون ہی اس میں چاٹ مسالہ جائے گا اور ہم اس میں ڈالیں گے ایک چھٹکی جو ہے نا سونٹ یعنی کہ جو خوشک ادرک کا پودر ہے تھا وہ ڈالیں گے ہاف ٹی سپون ہمیں اس میں تقریبا ہاف ٹی سپون کے قریب یہ لیمن نکلا تھا آپ چاہیں تو لیمن بڑھا بھی سکتے ہیں اگر آپ کو کھٹاس زیادہ چاہیے دیکھیں بزار میں جو ملتا ہے نا وہ اس میں ٹاٹری وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں لیکن آپ ٹاٹری کا استعمال نہ کریں اس سے آپ کے کلائنٹ کا گلہ بھی خراب ہوگا اگر آپ گھر کے لیے بنا رہے تو بچے بھی بیمار ہوں گے تو آپ اس طرح سے بنائیں گے نا تو یہ کھٹا اتنا مزیدار بنا تھا نا یقین مانے آپ ایک دفعہ اس کو بنا لیں گے نا تو آپ بزار سے لینا ہی چھوڑ دیں گے جو آپ ٹھیڑوں گارہ پر ملتے ہیں نا وہ بھی بہت مزیدار ہوتا ہے نا یہ نہیں کہہ رہی مزیدار ہوتا ہے تو ہم ان سے لیتے ہیں نا لیکن کیا فرق ہوتا ہے کہ جہاں وہ ان سے لیتے ہیں ہمیں یہ صفائی کا نہیں پاتا وہ اکثر ایسی جہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں کہ جہاں پہ دھول مٹی ہوتی ہے ٹرافک کی وجہ سے اور مکھیاں وغیرہ ہوتی ہیں تو اس ویسے نا وہ بیمار ہو سکتے ہیں میری بیٹی نے بھی ایک دفعہ کھایا تھا تو اس کی طبیت خراب ہو گئی تھی باہر سے تو جب سے میں نے اس کو نہیں کھانے دیا لیکن یہ مجھے اچانک سے خیال آیا کہ کیوں نہ ٹرائی کریں اور میری بہنیں جو سیل کرتی ہیں یہ کہ ان مانے آپ اپنے مینیوں میں جن چیزوں کو ہم بالکل سمجھتے ہیں جن کو ہم اہمیت ہی نہیں دیتے بعض افہ وہی چیزیں ہمیں بہت پروفٹ دیتی ہیں اب آپ دیکھیں میں اس میں تین سائز میں نے تیار کیا دو میں آپ دیکھیں میں نے بڑے والے سائز تیار کیا اور دو میں نے جو ہے نا وہ میڈیم سائز تیار کیا اور دو میں نے سمال سائز تیار کیا اس میں صرف اتنے ہی تیار ہو سکے تھے میں نے زیادہ نہیں بنائے کیونکہ اگر میں تھوڑی کوانٹیٹی دیتی تو پھر دیکھیں یہ زیادتی ہوتی ہے کلائن کے ساتھ میری بہت سی بہنوں کے کمنٹ پڑھے ہیں جو اپنے کام کر رہی ہوں اور بہت اچھا وہ کر رہی ہیں اور ان کی جو میں نے سوچ دیکھی ہے بہت اچھی سوچ ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ ہم کوانٹیٹی پہ کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرتے ہیں میری بہنوں آپ نے ہمیشہ ایسا ہی کرنا ہے دیکھیں جو پے کر رہا ہے نا اس کو آپ اگر صحیح مقدار میں دیں گی نا یقین مانے وہ کلائن آپ کے پاس دوبارہ پلٹ کر ضرور آئے گا میں آپ کو اس کے ریڈ بھی بتاتی ہوں لیکن اس سے پہلے میں بات کرنا چاہتی ہوں اپنی بہنوں کے بارے میں ہماری بہن ہے نادیا خان کی آئی ڈی سے ان کی سسٹر ہے جویریہ انہیں کینسر ہے آپ سب ان کے لئے دعا کریں اللہ پاک انہیں شفائی کاملہ عطا فرمائے آمین بے شک دعا کے دعا میں بہت بہت طاقت ہے یقین مانے مجھے اتنا یقین ہے نا دعاوں کیونکہ میں آج جس مقام پہ ہوں جہاں بے بھی ہوں نا میں دعاوں کی وجہ سے ہوں اللہ پاک دعائیں سنتا ہے ہمارے مانگنے میں کمی ہوتی ہے ہمارے دعاوں میں شدت لانے کے لئے آپ کو اللہ کے قریب ہونا پڑے گا اللہ کو محسوس کرنا پڑے گا اللہ تو ہمارے شارک سے بھی زیادہ قریب ہے یقین مانے دعائیں رزق کے دروازے کھول دے اور آپ سب کو بھی غیب سے رزق عطا فرمائے اور میں بات کرنا چاہتی ہوں ہماری بہن ہے طاہرہ ارشد ویلوک کی آئی ڈی سے اللہ پاک ان کے لئے رزق کے دروازے کھول دے اللہ پاک ان کے لئے برکت والا رزق عطا فرمائے ان کے چینل کو ترقی دے اور ان کے وہ اور جو بھی میری بہنیں کرائے کے گھر میں رہتی ہیں اللہ پاک انہیں اپنا گھر عطا فرمائے کیونکہ میں جانتی ہوں کہ ایک عورت کے لئے اپنا گھر ہونا بہت بڑی احمد رکھتا ہے اللہ پاک آپ سب کو اپنے گھر عطا فرمائے آمین یا رب العالمین اب یہ دیکھیں یہ جو میں نے بڑے بڑے دو باکس ہیں یہ میں نے سیل کیا ہے ساڑھے تین سو کے جو میڈیم سائز کے تھے میں نے ٹو ففٹی کے سیل کیا ہے اور جو چھوٹے سائز کے تھے وہ میں نے ون ففٹی کے سیل کیا ہے امید ہے کہ ریسپی آپ کو آسانی سے سمجھ آگئے ہوگی کھٹے میں آپ نے ہرا دھنیا لازمی ڈالنا ہے اسے ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اور یہ آپ کے پیارے پیار کمنٹ آپ کی محبت کا بہت شکریہ اللہ تعالیٰ میں سے میری یہی دعا یقین مانے میں جب نماز پڑھتی ہوں یا تحجد پڑھتی ہوں تو میرے دل میں آپ لوگ کا خیال آ جاتا ہے جب آپ کے کمنٹس میرے خود بہ خود ہی اللہ تعالیٰ ذہن میں ڈال دیتا ہے کہ میں پھر یہی دعا کرتی میری بہنیں جس طرح سے مجھے پیار دیتی ہیں اور میرے لئے اتنی پیاری پیار دعائیں کرتی ہیں تو اللہ پاک میرے جو میں ان کے لئے دعائیں کرتی ہوں نا اللہ پاک وہ میری دعائیں بھی ان کے حق میں قبول فرما آمین نیکس ویڈیو آپ کے لئے بہت کمال ہونے والی ہے جو آپ کو پورے یوٹیوب پہ نہیں ملے گی تو وہ آپ نے مسٹ نہیں کرنی ہے اور اپنا بہت خیال رکھنا ہے اور مجھے دعاوں میں یاد رکھنا ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ